اسے دیکھیں یہ میری رائے ہے جو میں نے اپنے دل کی بات کیا آپ سے کہ میں نے اس سے بہتر سیلپ ریشپیکٹ دیتے ہوئے اس سے زیادہ امپاورمنٹ کرتے ہوئے میں نے اس سے پہلے کسی منجمنٹ کو رہنے پا میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر مجھے ماحول نہیں مل سکتا ڈریسنگ روم کے اندر جہاں بھی میری عزت بھی ملے اور میری تمام تر پرفارمسز کو برا بھلا نہ بولا جائے مجھے پروپیشن کے لیے جو چاہیے مجھے وہ مل دے اس کے بعد اگر میں پرفارم نہ کروں کہ میں اگر کسی کو بلیم کرنا چاہتا ہوں تو یہ ہر ایک شخص کی اپنی شخص ہے میں نکلتا کیونکہ اگر میں نے اچھی پروپیشن کی ہے مجھے عزت ملی ہے مجھے تمام چیزوں کے لیے تائم ملا ہے میرے کوچس ہمیں میرے میرے لیے آویلی بلیٹی کوچ ہو چاہے وہ میرے بیٹنگ کوچ ہو یا بولنگ کوچ ہو تمام چیزیں مجھے ملتی ہیں اور وہ تمام میٹنگ میں ہمیں بتا بھی دیتے ہیں کہ اگلے ٹیم کے حوالے سے کیا پوزیٹیبز ہیں کیا نیگٹیبز ہیں آپ نے کیسے آپ نے اپنا جو ہے روڈ پلے کرنا ہے تو اس کے باوجود اگر میں ناد ہو اور ناد کرنے کے اوپر میں دوسرے پر ڈال دوں کامیابی مطلب ہے جس دن میں نے 99 سکور کی اوزن میرے دیں جس دن زیرو کی یا اس دن میں کسی کو کسی کے اوپر ڈال دوں میرا کوئشن تھا آپ سے کہ کرکٹ کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے اور یہ نئی ٹیم منیجمنٹ تھی مسپا کا جب دورہ نیوزیلینڈ ختم ہوا تو ان کو بلایا گیا اور اس کے اندر جو اجلاس کے اندر باتیں ہوئیں وہ پبلک کی گئیں اور اس میں کہا گیا کہ ادم اتمنان کا اظہار کیا گیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو کرکٹ کمیٹی کے اجلاس ہیں وہ کتنے امپیکٹفل ہوتے ہیں خاص طور پر کوچنگ سٹاف کے رول کے اوپر وہ کتنا اثر کرتے ہیں کیا ان کے اوپر دباؤ ہوگا اگلی سیریز کے لیے اور سیکنڈ یہ بھی بتا دیں کہ جو پی اے سیل اب آ رہا ہے آگے اس کے لیے سننے میں آ رہا ہے کہ جی لیمٹیڈ کراؤڈ کو اجازت دینے کے اوپر گوھر کیا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا ٹیک کیا ہوگا اس میں اگر کوئی ایسی پرکٹ کمیٹی بنی ہے جو آپ کو رائے دیتی ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے یہ بہتری ہونی چاہیے تو اس کو ماننا چاہیے لیکن وہ صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ جو مجھے سچ لگے وہ لے لیے لے اور جو مجھے غلط لگے وہ سچ نہیں تو پھر کرکٹ کمیٹی جو بھی فیصلے آپ کو بتاتی ہے پھر آپ کو کرکٹ کمیٹی کے فیصلوں کے رسپیکٹی بچائیں تو اگر یہ ایسی کمیٹی بنی ہے اور اس کو